موسیقی دریائے سندھ میں سیلاوی صورتحال برقرار دادو میں کچھو کے دیہات کا ایک ہفتے بعد بھی زمینی رابطہ منکتہ بیماریاں پھیلنے لگیں گیسٹرو سے چار بچے جانبہک سندھ میں ہلاکتوں کی تعداد سو ہو چکی موسیقی بھارت کی آبی جہریت ریلہ چھوڑنے سے دریائے چناب میں تغیانی قریبی آبادیوں کو ریڈ الٹ جاری رجحان راجنپور کوٹ عددو ڈیرہ غازی خان سمیت جنوبی پنجاب میں سیلاوی متاثرین کی مشکلات برقرار فصلیں باغات اجڑ چکے بلتستان ڈیویجن کے چاروں ازلا بھی سیلاوی سے متاثر درجن و مکانات تباہ سڑکیں متاثر سیلاوی زدگان کی مشکلات کم نہ ہوئیں حکومت کی آنیا جانیا وزیر آزم شہباز شریف آج زلہ ٹانک اور زلہ ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاوی سے متاثر علاقوں کا دورہ کریں گے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بتایا کہ سیلاوی سے متاثر علاقوں میں جاری امدادی کاموں کا جائزہ لیا جائے گا چین دبئی قطر اور سعودیہ نے اس بار بھی مدد نہ کی نہ ہی آئی ایم ایف کا پیکج آیا شیخ رشید کا ٹوئیٹ کہا امریکی امداد کی شرائط پر چین کو شدید تحفظات ہیں سیلاوی میں مدد کے وجہے کمپنی کی مشہوری کو لوگ خوب سمجھتے ہیں فاتح انزمام پر مولانا فضل الرحمن اور ٹی ٹی پی کا موقف ایک ہے بیرونی سازش کے ذریعے ہونے والا میس ایڈونچر قوم پر بہت بڑا عذاب ثابت ہوا شہباز گل کا ٹوئیٹ کہا روز نئی سنت تباہ ہوتی ہے بے روزگاری میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے حل صرف صاف شفاف الیکشن ہے تحریک انصاف کو پنجاب میں ایک اور کامیابی واسق قیوم ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب شکست کے خوف سے اپوزیشن امیدوال علی حیدر گلانی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے پواد چوہدری کہتے ہیں واسق قیوم کبھی دوست مزاری کی طرح لوٹا نہیں بنے گا راجب اشارت بولے کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہے گا مبوزہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی بارہ مولا میں قابض فوج نے ایک اور کشمیری نوجوان شہید کر دیا برطانوی ولی اہر شہزادہ چارلز کا نیا اسکینڈل سامنے آ گیا چارلز کی چیریٹی نے بن لادن فیملی سے دس لاکھ پاؤنڈ وصول کیے چارلز کے آفس نے رقم وصول کرنے کی تصدیق کر دی رقم دینے والے افراد دہشت گردی میں ملوث نہیں کومن ویلڈ گیمز کے ٹی ٹو اینڈی کرکٹ ایونٹ میں آج بڑا ٹاکرا پاکستان اور بھارت کی ویمن ٹیم میں مدے مقابل میچ دوپہر تین بجے شروع ہوگا شکست کی صورت میں پاکستانی خواتین سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو جائیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے